بنگلہ دیش کے خلاف چوتھے دن شان مسود کی ہردھرمی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم اب یہ ٹیسٹ میچ نہیں جی سکتی یہ کنفرم ہو چکا ہے جی ہاں اب پاکستانی ٹیم فرسٹ ٹیسٹ میچ اگینسٹ بنگلہ دیش جو راولپنڈی میں منقض ہوا یہ نہیں جی سکتی کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کرنے لگوں دیکھئے شان مسود نے جس طرح کی پرفارمس بیٹنگ سے دے اسی طرح پرفارمس انہوں نے اپنی کپتانی سی بھی دی اور انفورچنٹلی ان کی اسی حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستانی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے سے محروم ہو گی ہے اور یہ سارا قصور سارے کا سارا قصور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی کی کوئی اور رائے ہے ہی نہیں کوئی اور انوالمنٹ ہے اپرال اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ میچز کے اندر چالیس وکٹے ہیں عبرار احمد کی اس گراؤنٹ کے اندر یعنی راولپنڈی گریٹ سٹیڈیم کے اندر سیونٹین پوائنٹ ٹو فائف کی ایوریج ہے اور چالیس وکٹے ہیں جی ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ میچز کے اندر یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں فیک رہا یہ آپ کے ساتھ کنفرم ریکارڈ شیئر کروں ہوں سٹیٹ شیئر کروں کہ راولپنڈی گریٹ سٹیڈیم کے اندر پانچ میچز کے اندر چالیس وکٹے ہیں جبکہ سیونٹین پوائنٹ ٹو فائف کی ایوریج ہے اور اس پلیئر کو شان مسود نے جان بوچ کر آؤٹ کیا اسی بندے نے کل پر سو جب شاہین کا میچ ہو رہا تھا بنگلہ دیش اے کے خلاف وہاں پہ چار وکٹے لی ہیں سو آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کی ہے لیڈنگ وکٹے کرتے وہاں پہ اور پہلے بھی یہ پانچ میچز میں چالیس وکٹے لے چکے ہیں اور ان کو شامل نہیں کیا گیا یہ ساری جو ہڈ دھرمی ہیں یہ دکھائی ہے شان مسود نے اور شان مسود ہی وہ واحد کھلا رہی ہے جس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ چار سو اٹھالیس پہ پاکسانی ٹیم کو ڈیکلیئر کیا جائے حالانکہ محمد رزوان ون سیونٹی ون پہ کھڑے تھے اور اس ٹائم پہ شاہین افریدی دو چھکے ایک چوکے کی مدد سے تقریباً تیس رنز و نتیس رنز بنا چکے تھے دونوں تیس کھیرے تھے لگ رہا تھا اگر دس پندرہ ورہ ان دونوں کو مل گئے تو یہ تقریباً ستہ سے ایسی رنز اور بنا دیں گے پر انفورچنٹلی کپتان نے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا دیکھئے پاکسان میں کھلاڑیوں کو اور آپ کے کپتانوں کو انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ انسیکیورٹ ہوتے ہیں آپ کے کپتان آپ کے کپتانوں کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے ویسے تو پاکسان میں ہر ڈپارٹمنٹ کی یہی بات ہے اور ہر جگہ یہی حالات ہیں کہ ہمیشہ ٹاپ والے کوئی ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور نہ آج ہے یا کوئی اور اس کی جگہ نہ ریپلیس ہو جائے اور ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو میری جگہ آ سکتا ہے اس کو میں نے کھڑے لائن لگانا ہے سو یہاں پہ چہاں دو سو رنز بنانے والے تھے ٹوٹلی انتیس رنز رہ گئے تھے زیادہ زیادہ بارہ پندرہ بالے لینی تھی جس انداز سے بیڈنگ کر رہے تھے محمد رزوان ون سیونٹی ون پر کھڑے تھے اور تیز کھیل رہے تھے ان کا سٹائک ریٹ اس سننگ کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو میچ ہوگا ہے پہلا میچ اس میں سب سے ہائیسٹ یو سٹائک ریٹ ہے وہ محمد رزوان کا ہے سو انتہائی تیز کھیل رہے تھے اس کے باوجود جو ہڈ دھرمی دکھائی ہے کپتان شان مسعود نے اور ان کو سیونٹی ون پوائنٹ ڈبل فائیو کا سٹائک ریٹ ہے یعنی سیونٹی ون پوائنٹ فائیو کا سٹائک ریٹ ہے گیارہ چھکے تین چھکے اس میچ کے اندر یعنی پورے میچ کے اندر مغلدیشی ٹیم کو ملا لو پاکسینی ٹیم کو ملا لو دونوں کو سب سے جو زیادہ سٹائک ریٹ ہے وہ محمد رزوان کا ہے آپ اگر حفیز کا مصبا کا یونس کا ان کا آپ اوڈیئی کرکٹ کے اندر سٹائک ریٹ دیکھیں گے اوڈال ان کے کیریئر کا تو تقریبا ستر کے قریب ہوگا ان کا سٹائک ریٹ اوڈال اور یہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر محمد رزوان کا سیونٹی ون کا سٹائک ریٹ تھا اور یہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا انفورچنٹلی شان مسعود نے میں یہ کہوں گا کہ شان مسعود کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی یعنی شان مسعود تو وہ ہے جس کی پلینگ الیون میں جگہ نہیں بنتی اس کو کپتان آپ نے کیسے بنا دیا یہ لوگ بہت زیادہ مجھ سے پوچھتے ہیں سکوارڈ میں شامل کرے گا اگر کپتان ہوگا تو کم اس کم پلینگ الیون میں اس کی جگہ جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی پکی ہو جائے گی سو یہاں پہ دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ آپ نے اٹھائیس کی ایوریج والے بندے کو یہ نہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس بندے نے تین تیس میچز کھیل رکھے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ٹوٹل اس کے سترہ سو اٹھتر رنز ہیں یعنی سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ اس کے رنز ہیں جو سوچ کھیل ہے اس کے ٹوٹل دس میچز ہیں نو میچز ہیں اور اس بندے کے ہزار سے اوپر رنز ہو گئے ہیں گیرہ سو ہو گئے ہیں دس میچز کہاں اور ٹیسٹ میں تین تیس میچز کہاں یعنی تین تیس میچز ہیں شان مسود کے اور سترہ سو اٹھتر رنز ہیں جبکہ سوچ کھیل کے جو ہیں وہ ٹوٹل نو میچز ہیں دس میچز ہیں اور ان کے جو رنز ہیں وہ ہیں جی 1100 تقریبا سو ان کی 28 کی ایوریج ہے 28.7 کی ایوریج ہے اس ٹیم کے اندر اگر سب سے کوئی کمزور کھلاری ہے جس کی سب سے کم ایوریج ہے تو وہ شان مسود ہے سب سے کمزور کھلاری ہے ٹوٹلی 28.7 کی ایوریج ہے اور یہی کرکٹ کے اندر 9 میچز کھلے ہیں 113 رنز کی ہیں 18 کی ایوریج ہے سو اس بندے کو پاکستانی ٹیم میں آپ کیسے شامل کر سکتے ہو جس کی اپنی تیم تیس میچز کے اندر جو ایوریج ہے وہ ٹونٹی ایٹ کی ہے پوری پاکستانی ٹیم کے اندر جو بیٹس مینوں کی بات کروں سب سے جو کم ایوریج ہے وہ شان سود کی ہے عبداللہ شفیق ان سے آگے ہیں بابر آزم ان سے آگے ہیں ان سے آگے سائم عیوب ہے ان سے آگے محمد رزوان ہے ان سے آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈل آرڈر میں سوچ کیل ہے ان سے آگے آپ کے سلمان علی آگے ہیں یعنی پاکستان کے جتنے بھی چھ سات بیٹس مین ہیں سب ان سے آگے ہیں یعنی پوری ٹیم ان سے آگے ہیں ایوریج کے لحاظ سے سب سے کمزور ایوریج ہے سب سے کم ایوریج ہے وہ شان مسود کی ہے اس بندے کو کپتان صرف اسی وجہ سے بنائے گیا ہے کہ پلینگ الیون میں اس کی جگہ پکی ہو سکے اگر کوئی رزوان کو کپتان بنا دیا گیا تو پھر اس کی پلینگ الیون میں جگہ نہیں بنی گی کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا اب دیکھئے میں امام الحق کی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کوئی بڑا سپورٹر نہیں ہوں کوئی فین نہیں ہوں امام کا پر امام جو ہے کم از کم ٹیسٹ کرکٹ کے اندھے ہیں راولپنڈی کی پچھ پہ ان سے ہزار درجے بہتر ہیں یعنی شان مسود سے ہزار درجے بہتر ہیں اگر آپ فارن جو ٹورز کو نکال کے یعنی نیوزیلینڈ ہو گیا یا ساؤتھ افریقہ ہو گیا یا انگلینڈ ہو گیا اسٹریلیا ان پچھز کو نکال کے اگر آپ بنگلہ دیش پاکستان یو ای سیری لنکا یہ جو پچھز ہیں ان پچھز پہ بہت آگے ہیں امام الحق شان مسود سے اب ان کو باہر اس لیے کیا ہوئے ہے کیونکہ یہ کپتان ہے آپ کے شان مسود کپتان ہے اس وجہ سے ان کی ٹیم میں جگہ بنی ہوئے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ چار سو اٹھالیس رنز ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ راول پنڈی کے اندر چار اننگز ہوتی نہیں ہیں چار اننگز پوسیبل ہی نہیں ہیں جہاں پہ بہت ہی مشکل سے چار اننگز ہوتی ہیں کیونکہ بیٹنگ یہاں پہ اتنی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں کھلاڑیوں کے جو بھی چل جاتا یہاں پہ تو وہ بڑی لمبی اننگ کھلتا ہے یہاں پہ کیونکہ بیٹنگ پچھ ہے یہاں پہ اور اوہرال سٹیڈیم بھی چھوٹا ہے پچھز بھی بیٹنگ فرنڈلی ہیں اور باؤنڈریز بھی بہت چھوٹی ہیں سو رنس بہت زیادہ بنتے ہیں یہاں پہ سو آپ نے کیوں ڈیکلیئر کی ہے یعنی کیا وجہ بنتی ہے آپ مجھے کوئی ریزن ایک بتا دو کہ شان مسود نے ڈیکلیئر کی کیوں ہے صرف ایک جیلسی فیکٹر ہے جیلس ہوتے ہیں جی ایک دوسرے سے یہ بہت زیادہ پاکستان میں ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی جڑیں کٹنا ایک دوسرے کو نیچے گرانا یہ ان کا مین مشکل ہے پاکستانی ٹیم ہارے جیتے اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب خود تو ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ گیرہ بالوں پر چھے رنس کی ہیں عبداللہ شفیق نے پہلی اننگ کے اندر چودہ بالوں پر دو رنس کی ہیں اٹھانوے پر چھپر رنس کی ہیں سائے مجوب نے اچھی اننگ کھلی انہوں نے چار چوکے لگائیں ایک چھکا ستاون کا سٹائی گریٹ یعنی سائے مجوب کی تعریف تو بنتی ہے چلو انہوں نے اچھی اننگ کھلی ہے بابر آزم نے دو بالوں بھی زیرو رنس کی ہیں یہاں پہ جو مین اننگ کھلی ہے وہ سوچ کیل نے دو سو ایک سٹھ بالوں پر ایک سو اکتالیس رنس نو چوکے چون کا سٹائی گریٹ جبکہ محمد رزوان نے دو سو انتالیس بالوں پر ایک سو اکتہ رنس گیارہ چوکے تین چکے سیونٹی ون پائی فیو کا سٹائی گریٹ سلمان آغا نے چھتیس پہ انہیں اس کی ہیں شاہین آخر پر ٹھیک ٹھیک پھینٹا لگا رہے تھے شاہین ٹھیک ٹھیک بڑی شاٹس کھیل رہے تھے بڑی ہٹس لگا رہے تھے چوبیس بالوں پر اکتیس رنس تھے ایک چوکہ دو چھکے ایک سو بیس کا سٹائی گریٹ اور وہاں پر بڑی زبردست سٹائی گریٹ کے ساتھ اننگ چل رہی تھی ان کی وہاں پر پتنی کیا جلد سی ہوئی ہے شاہر مسود کو پتنی کیا الہم ہوئے کہ بھئی اچانک ڈیکلیئر کرنی ہے وہ اللہ کے بندے ساڑھے پانچ سو ہونے دے چھین سو ہونے دے اس کا کیا فائدہ ہوتا ایک تو یہ فائدہ ہوتا کہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا کہ اب ہم میچ ہارنے سے ہمارے لیے ایمپوسیبل ہوگی اب ہم میچ ہار نہیں سکتے ٹھیک ہے پہلی تو یہ ہو جاتی دوسرا یہ ہو جاتا کہ سیکلوجیکل پریشر ہو جاتا بنگلہ دیشی ٹیم پر کہ چھین سو رنس بن گئے ہیں اب وہ ہمارے لیے جیتنا نممکن ہے ان کو پتا چل جاتا کہ اب بنگلہ دیش جیت نہیں سکتا اب وہ ظاہر سی بات ہے دیفنس کے لیے جاتے وہ ڈراہ کے لیے جاتے جب اب ڈراہ کے لیے جاتے وہ ڈیفنس کے لیے جاتے تو ڈیفنیٹلی آپ ہارتے ہو پھر سو وہ چھین سو کبھی بھی ان کو پتا ہے کہ اب ہم کبھی بھی یہ میچ جیت نہیں سکتے سو وہ جب چھین سو بورڈ پہ دیکھتے تو آپ سے ویسی وہ ہار جاتے ٹھیک ہے انہوں نے پہلی ڈراہ کی مائنڈ میں مائنڈ سٹ بنا لینا تھا کہ ہم نے اب ڈراہ ہی کرنا ہے سو آپ وہاں پہ میچ جی جاتے ان کو دو ایننگز دے دیتے ایک میں وہ چار سو کرتے پریشر میں آکے ساڑھے چار سو کرتے پھر آپ دوبارہ ایننگز ان کو اگر فالون ہو جاتے دوبارہ بیٹنگ دے دیتے یا آپ بیٹنگ کرتے دس بی سور ہٹنگ کر کے ان کو ڈھائی تین سو کا ٹارگٹ دے کے آپ میں جی جاتے یا میچ ڈراہ ہو جاتا اب یہاں پہ کیا سیچویشن بنی ہوئی ہے اب سیچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ نے تو چار سو اٹالیس پہ ڈکلیئر کی ہے ادھر سے انہوں نے آپ کا پھینٹا لگا دیا انہوں نے آپ کا برگس نکال دیا تیرانوے رنز شہد من اسلام نے بنا دیا پچاس مومن الحق نے بنا دیا ایک سو اکانوے جی ہاں آپ ٹھیک سن رہے ہیں ون نائنٹی ون رنز مشفیق و رحیم نے بنا دیا تین سو اکتالیس پالوں پہ بائیس چوکے ایک چھکا چھپن کا سٹائک ریٹ اسی طرح لٹن ڈاس نے چھپن رنز بنائے ستتہ رنز مہدی نے بنائے اب بائیس آخر پہ شرف الاسلام نے بنائے سو اوہرال دیکھو تو انہوں نے پہاڑ جیسا ٹارگیٹ آپ کے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیئے سو آپ جہاں پہلے سوچ رہے تھے کہ چار سوٹالیس رنز ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور اپنی ایک دوسری کی جلسی کے چکر میں ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں تاکہ ڈبل ہنڈرڈ نہ ہو رزوان کی ففٹی شاہین کے نہ ہو دونوں کپتانی کے کینڈی ڈیوٹس ہیں دونوں آپ سے کپتانی چھین سکتے ہیں یہ سارے چکروں کے باوجود اب آپ جہاں پہ یہ سوچ سکتے ہو کہ اب پاکستانی ٹیم یہ مقابلہ جیت نہیں سکتی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں یعنی اب جو تقریباً ایک سو بیس رنز کی ان کی لیڈ ہے ایک سو دس کی وہ جو لیڈ ہے اس میں تئیس رنز پہ جو اوہرحال پاکستان کا جو ایک آؤٹ ہے اور چورنوے رنز کی ٹریل ہے جو لیڈ ہے بنگلہ دیش کی ٹریل ہے پاکستان کی اب اوہرحال دیکھو تو آپ ایک سو بیس ایک سو چالیس رنز اور بناوگے ٹھیک ہے صحیح ہے اور اگر آپ بناتے ہو دھائی سو تو اس میں سے ایک سو دس تو وہ نکال دو اگر آپ تین سو بناتے ہو تو ایک سو دس وہ نکال دو اب آپ پہ لیڈی اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ مقابلہ آپ کے لیے جیتنا نیکس ٹو ایم پوسیبل ہو گیا ہے یعنی اب آپ یہ میچ جیت نہیں سکتے یہ کنفرم ہے اور یہ بلنڈر کس نے مارا ہے آپ کے کپتان شان مسعود جن کی اٹھائیس کی ایوریج ہے تین تیس میچ ہو چکے ہیں سترہ سو رنز ہیں پوری ٹیم کے اندر سب سے کمزور رنز سب سے کمزور ایوریج ان کی ہے سب سے گھٹیا پرفارمس ان کی ہے اور وہ کپتان بنے بیٹھے ہیں پاکسانی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں جی ان کے والے صاحب بھی تو انیسویں بیسویں گریڈ کے وہ پاکسان کریٹ بورٹ کے اندر ان کے معاملات ہیں اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں بیرو کریٹ ہیں تو بات تو ٹھیک ہے چلو وہ بڑے لیول پہ ہیں ٹھیک ہے ان کا پاکسان کریٹ بورٹ کے اندر پوسٹ ہے اچھی پوسٹ پہ ہیں پر اپنے بیٹے کو ایسا پلئیر اگر وہ پرفارمس دیتا ہے تو پھر آپ کپتان بناتے ہیں اب اٹھائیس کی ایوریج کے ساتھ کون کپتانی ایکسپٹ کرے گا ان کی اور اس نے جو بلنڈر مارا ہے چار سوٹالیس پہ ڈیکلیئر کر کے اب آپ کا تیس پہ ایک آؤٹ ہو چکا ہے یہ نہیں دوسری اننگ کے اندر عبداللہ شفیق جو ہیں عبداللہ شفیق کا کوئی پتہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے عبداللہ شفیق نے پچھلے پانچ چین اننگ کے اندر صرف ایک اننگ میں وہ ڈبل فگرز میں داخل ہوئے ہیں یعنی نو رنز سے اوپر اس نے بنائے ہیں یعنی دس گہرہ رنز اس طرح اس سے پہلے پچھلے چین اننگ میں سے پانچ اننگ کے اندر وہ سنگل ڈیجٹس کے اندر آؤٹ ہوئے ہیں یعنی ایک سے لے کے نو کے درمیان زیرو رنز سے لے کے نو رنز کے درمیان وہ پانچ دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں پچھلی چھیننگز کے اندر اور ایک دفعہ اس نے دس یا دس سے اوپر رنز بنایا ہے سو یہ تو آپ کی حالت ہے اب وہ نہ ٹوٹیں فیلال سائے مجوب جو ہیں وہ تین بالوں پر ایک رنز بنایا ہے سائے مجوب جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے سائے مجوب نے تو وہی آپ نے پتا ہے کہ پاکستان میں ینگ سٹرز کو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ففٹی بنا دیا نا اب دو تین میچز کے لیے ٹیم میں جگہ پکی ہوگی یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے جنگ سٹرز کا اب ٹیم میں جگہ پکی ہوگی ہے ادھر یہ سوی جس فعال ہے اس نے ریکارڈز بنا رکھے ہیں اور آپ کے جو سائے مجوب جیسے ہیں یہ پچاس رنز بنا کے خوش ہو رہے ہیں دوسری جانب شان مسود جو ہیں چھبیس پالوں میں نو رنز کی ہیں ایک چوکہ لگایا ہے چونتیس کا سٹرائی گریٹ ہے اوہرال اوہرال دیکھو تو پاکستان کے ٹونٹی تھری رنز ہیں ایک آؤٹ ہے اور چورانوے رنز کی ابھی ٹریل ہے پاکستان پہ بنگلہ دیش کی لیڈ ہے ایک وکٹ حاصل کی ہے شرف الاسلام نے سو اوہرال اب دیکھو تو پاکستانی ٹیم بیک فوٹ پہ ہے ڈیفینیٹلی بیک فوٹ پہ ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بلنڈرز کی وجہ سے آپ نے ایک تو سپنر نہیں کھلایا ان کی میدی حسن انہوں نے کھلایا انہوں نے شکیب کو کھلایا انہوں نے دو سپنر کھلا دیئے آپ کے پاس ایک بھی سپنر نہیں تھا یعنی ابراہ رحمہ نے اس گراؤنڈ کے اندر پانچ میچز کے اندر چالیس وکٹے لے رکھی ہیں یعنی فائیف میچز کے اندر فورٹی وکٹس لے رکھی ہیں اور آپ نے ان کو نہیں کھلایا دوسرا بلنڈر یہ ہے کہ چار سوٹ تالیس پہ آپ نے ڈیکلیئر کر دی حالانکہ وہاں پہ ریزوان ڈبل ہنڈر ٹرپل ہنڈر کر سکتا تھا اور آپ کو ساڑھے پائنچ سو چھے سو رنس کی لیڈ مل سکتی تھی اتنی آپ پہلی اندر بنا دیتے تو سیکلوجیکلی بنگلہ دیش نے پہلی ہار جانا تھا یہ ساری غلطی شان مسود کی ہے کیونکہ کپتان یہ سارے فیصلے کر رہا ہے تھانکس